مہتماد عمومی کل ہن تھا میرے ملت جناب عمر شفیق صاحب نائب مہتماد عمومی جناب سیفور رحیم خورشی صاحب سینئر جرنلسٹ محمد ماجد صاحب جناب غیور صاحب اور آرچہ کنوینر ہماری محیز الدین صاحب بزرگو دوستور ساتھیوں ابھی ابھی ہمارے سیفور رحیم خورشی صاحب آج کے عنوان کے بارے میں کچھ چیزیں انہوں نے رکھے ہیں ہوں تو کل کا جو دن ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز مختلف انداز سے افزرف کرتے ہیں کمپنیسٹوں کا ایک افزرفنس ہے بی جے پی آریزز کا ایک ہے کانگریز کا ایک ہے اور تلگو دیشن والے شاید ابھی تک افزرف نہیں کیے تو یہ بہت بڑی ہسٹری ہے جو ونیسو اور تالیس میں جس کو پولیس ایکشن کہا جاتا ہے پولو کے نام پہ جس میں کئی بے گناہ ختل ہوئے سمجھئے کئی عورتوں کی اسمتیں لوٹی گئیں اور بہت خون باہا گیا حالانکہ اس چار دن کا آپریشن پولو تھا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت جو سپیسالہ علی ادرو صاحب جو تھے وہ اپنی بصیرت کی وجہ سے وہ سمجھے کہ ہمارا بس کا روک نہیں ہے جب جنرل جین چودری کی فوج ادھر کوچ کری تو انہوں نے سمجھا کہ مسالیت کرنا ہی ایزی ہے ورنہ بہت سے جو لوگ ہیں ان کا بے درخ خون بہایا جائے گا تو وہ آپریشن پولو صرف چار دن کے اندر ختم ہو گیا سمجھے مگر اس کے بعد جو ہے جو اوفیشل یہ رہا مگر چونکہ کمیونیسٹوں کی بھی اسلحہ بند جد و جائے چل رہی تھی تو اس لیے ملیٹری جو ہے نا نائنٹین ففٹی ون تک تھی تو اس وقت ملیٹری کی طرف سے جو ظلمت ستم ہوا حالانکہ ملیٹری کے کام کیا ہے ملیٹری کے کام یہ ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹ کے حد تک کام کرنا اس کے بعد جو ہے نا اپنے کیمز کو اپیس چلے جانا اور اس کے بعد جو ملیٹری کا جو رول ہے بہت ہی بڑا سوالیاں نشان ہے دوسرے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سولار ڈسٹکس جو تھے ہندوستان کا سب سے بڑی ریاستی ہے ریاستی ہیدرباد مصورت تو لارڈ باؤنڈ بیٹن جانے سے پہلے بریٹیش حکومت انہوں نے تمام جتی بھی راجاؤں کو ناوبوں کو یہ چھوٹ دی دی کہ آپ اپنے حساب سے کیسا رہنا چاہتے ہیں کس سے مرج ہونا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی بھول ایک طرف راجہ حریسنگ انڈیپینڈنٹ ڈیکلیر کر دیا اور ادھر بھی کہ ہماری بڑی ریاست ہے ہم کو کسی سے مرج ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اس وقت جو ہے یہ جو جو فورس تھا یہاں پر رضاکاروں کا فورس تو وہ لوگ بھی اثر انداز ہوئے کہ بھئے ہم جو ہے کسی سے مرج ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم انڈیپینڈنٹ ریاست خائم کر سکتے ہیں خیر اس کے نتائج ہم تمام لوگ دیکھے کہ کیا ہوا اس کے بعد جو ظلم سے تم ہوا مینلی مہاراشتہ کرناٹک کے جیسا عثمان آباد سے لے کے لاتور اور گلبرگا بیدر یہ ان ازلہ میں بہت زیادہ ظلم ستم خود میری پیدائش جو ہے نا ہمناباد بیدر ڈسٹرک میں اس وقت میں سمجھتا ہوں بمشکل تین یا چار سال کا تھا وہیں تو ہم لوگ جھاڑیوں میں رات کو جا کے چھپ جاتے تھے میں باومنگ وغیرہ ہوتی تھے بھی مجھے یاد ہے چھوٹا میں چار پانس سال کا لڑکا تھا ابھی بھی تھوڑے سے وہ ذہن میں وہ بمباری کی آواز وغیرہ اور ہماری والدہ کہا کرتے تھے کہ یہاں پر عمرہ آباد میں ایک بولی میں پورے جتنے بھی عورتیں ہیں اپنی اسمتیں بچانے کے لیے دوب گے مر گے وہ تاریخ کا حصہ بھی ہے خالی یہ نہیں کہ ہماری والدہ نے ہم سے یہ بات کہی تھی اس کے بعد پنڈیت سندرلال کی جو کمیٹی ہے اس میں اس کا تذکرہ بھی ہے افیشیلی دیکھا جائے تو جو مسلمانوں کا جو خطلہ اعم ہوا اس میں باوی سزار سے لے کے سہتالی سزار کی یہ ہے گنتی و شمار مگر اصل دیکھا جائے تو بہت سے اسکالرس وغیرہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ دو لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہوئے بے دھرے گمارے گئے خون بہایا گیا دو لاکھ سے زیادہ اس وقت جو ہے نا چونکہ میرے والد جو ہے نا وہاں اس ہمنابارڈ ڈیپو میں ڈیپو مینجر تھے اس وقت نیس آر ٹی ڈی نظام اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ تھا ہو ریلوے اور ٹرانسپورٹ دونوں ملکے آٹی سی نہیں تھا آر ٹی ڈی یہ نیس آر ٹی ڈی تھا تو ہمارے خاندان کو ایک اسپیشل بس میں نے وہاں سے ہیدرباد بھیجے سمجھیں تو راستے میں کئی جگہ پہ ملٹری والے روکے اس میں بس میں چڑھ گئے ہم چھ سات لوگ تھے مگر یہاں ہیدرباد پہنچنے پہنچنے تک پچاس ساٹھ لوگ جو ہے نا پوری بس فل ہو گئی سمجھیں جہاں پر بھی ہاتھ بتا ہے ڈریور کو روکنا پڑتا تو ملٹری والے گھسنا ہوں اخر کوئی ایسی زیادتی یا کوئی بدماشی نہیں کرے ہو پھر وہ لوگ بھی ہیدرباد آنا چاہ رہے تھے تو اس وقت جو بے درہ خون جو بھایا گیا بہت ہی جو کمیٹی جو بنائی گئی وہ کمیٹی میں وہ چیزیں نہیں ہیں ہی سمجھیں حالانکہ پنڈی سندرلال صاحب پورا دورہ کیے ماں ان کو جو سٹیٹسٹکس ملے اس وقت تک تھے مگر دیکھیں تو بہت ہی اس کا اس سے کئی گناہ لوگ جو نہ محصول لوگ مارے گئے سمجھیں تو آج جب ہم اس بارے میں یاد کرتے ہیں تو ایک طرف بی جے پی اور آر ایس ایس اس کو لیبریشنڈ ہے جیسا کوئی آکوپیشن فورس ہے اور لیبریٹ ہوئے ہیں ان کا تو وجود نہیں تھا سمجھئے بی جے پی کا اس وقت اور آر ایس ایس کوئی رول نہیں تھا دیکھا گئے مگر آج جو ہے نا سب سے زیادہ اگر کوئی اس بارے میں گفت و شنید کرتے ہیں تو وہی کر رہے ہیں بھی انہیں کوئی رول نہیں ہیں پھر آپ کا کوئی رول رہتا تو کچھ بولنے کی آپ بھی ہے نا یہ کر سکتے تھے مگر ان کا تو وجود نہیں تھا اور دوسری طرف ان کے کوئی رول نہیں ہے اس وقت یوں تو ایک چھوٹی سی بات میں جو کمیونسٹوں کا جو نظریہ ہے آپ کو تعالیٰ معلوم ہے کمیونسٹ جو ہے شاہی نظام کے خلاف ہم صرف خالی ڈیموکرسی اور سوشلزم کی بات کرنے ہوئے تو ہم بھی جو ہے نا اس وقت اس اس کے لیے کونسا تلنگان عام اسٹرگل جو اسٹرگل ہے وہ نائنٹین ففٹی ون تک چلتا رہا وہ شروع اس وقت سے ہوا کہ آئنٹی نظام سے شروع نہیں ہے وہ بعد میں آئنٹی نظام ہو گیا سمجھئے شروع ہوا وٹی چاکری جو غلامی جو لوگ کسی کو خرض دینے کے بعد پورے خاندان جو ہے نا بغیر کسی معاویز کے کام کرنا جو دیش مک لوگ جو نا وہ کرتے تھے تو اس وقت آندرہ مہا سبا کے نام کے اوپر ایک تنظیم یہ ہوئی جس کی گائیڈنس اندرہ یاد سیراج شروع یہ تمام لوگ کرتے تھے اور اس میں مغدوم مہید دین اپنے روی نارنڈی اور بدے مہید دین یہ تین جو ہے نا کال دیئے تھے اس وقت رب کو معلوم ہے جہاں پر کمونسٹ سٹرانگ تھے میں باوصول ذرائع سے کہہ سکتا ہوں وہاں پر کوئی خطلہ امنی ہو جہاں پر کمونسٹ ویک تھے وہاں پر یہ ہندو مسلم فسادات اور یہ تمام جو بیدر خون جو بھائے گیا وہ تاریخ کے ہو سکتا ہے کوئی مجھے کرکشن کر دیں مگر میں جہاں تک پڑھا ہوں اس میں یہی ہے کہ جساں نل گنڈا کھمم میدک ورنگل وغیرہ میں کوئی ایسے واقعیت نہیں ہوئے اکا دکا واقعیت ہوئے رہے ہیں مجد ذریع سے واقعیت ہوئے وہ ان ازلہ میں ہوئے کیسے غربہ تفلاس بیروزگاری بیکاری جو ہے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ خوم و ملت کی کیا حالت ہے اس ملت کی کیا حالت ہے اس کے بارے میں انہوں نے جو کہا ہوں بات صحیح ہے مہر ایک بات بڑی اچمبے کی آپ کے سامنے رکھوں گا شاید بہت سے کم لوگ واقف ہوں گے کہ اس وقت پولیس ایکشن سے پہلے پنڈت نہروں نے ایک پیشکشن کی کہ بھئی اگر آپ انزمام کے لیے تیار ہو جائیں کوئی پولیس ایکشن وغیرہ کچھ نہیں ہوگا بلکہ آپ کو روزگار میں چالیس فیصد دینا ریزرویشن دیا جائے گا یہ بات ہے نا برگل رام کرشن جو فرس چیف منسٹر جو ریاست اہدراباد ان کے بھائی کے لڑکے جو ہمارے کمیونسٹ برگل نرسنگ روجن کا انتخال ہوگے ایک ایک سال ہوا سمجھے وہ مجھے بتائے کاغذ کہ چالیس فیصد کا پیشکشہ کر اس وقت مان لیے ہوتے تو آج کتنی اچھی حالت ہوتی تھی اس ملت کی اس وقت نہیں مان ہے خیر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی ہم اس ریاست کو ایک الگ ریاست کے طور کے اوپر جو ہنا کر سکتے ہیں ہمارے پاس اتنی خوت ہے صحیح جو ہنا سلف اسسمنٹ وہ ان کے پاس نہیں تھا جب فوج وہاں سے کوچ کری آپریشن پولو شروع تھے جب ان کو پتا چلا کہ نہیں ہمارے پاس اتنا طاقت نہیں ہے اپنی بس کی بات نہیں ہے اس نے چار دن میں وہ معاملہ ختم ہو گیا تو یہ کبھی کبھی میں یہی سنتا ہوں یہ ہمارے بین ارسنگ روہ صاحب ہمیشہ کہا کرتے ہیں اگر اس وقت یہ بات کو مان لیے ہوتے چالیس فیصد زرویشن کی آج ہم پانچ فیصد ریزرویشن پر کتنی خوش ہیں پہلے تو بہت سے لوگ ہم ریزرویشن کو ہم کو ضرورتی نہیں ہے ہم دیر چمار نہیں ہیں ہم کو ضرورت نہیں بلکہ بہت سے لوگ سے میں کئی سمیناروں میں سمپوزیم میں سن چکا ہوں مگر آج ہم کو اس کی افادیت کیا ہے اس سے کتنا فائدہ خوم امیلت کو ہوتا ہے ہم کو اب اندھا ہو رہا کاش کہ وہ بات کو مان لیے ہوتے چالیس فیصد کی تو آج جو ہے نا ہمارے ہماری جو مفلسی ہے بیکاری بیروزگاری نہیں ہوتی تھی خیر ابھی جو الیکشنز اپنے ویس بنگال میں ہوئے تو اس سے ہم کو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اتنا سب کرنے کے بوجود بھی یہ جو بی جی پی کے جو لیڈرز اس وقت انہوں نے کچھ کہنی نہیں کیا کوویڈ ڈس کی سیکنڈ لہر جو ایسی لہر چل رہی تھی جس کا ہم نے اس کے بوجود بھی پچاس ہزار ایک لاکھ دولاکھ کی میٹنگ بغیر کوئی سوشل ڈسٹینسنگ کے اور یہ الیکشن کمیشن جو ہے نا بلکل چمچہ گری کرتے ہوئے کسی حظم کی رکاوٹ نہیں دالا اس کے بوجود بھی ان کو شکست فاش ہوئے اب پانچ ریاستوں میں ہونے والے ہیں اب پتہ نہیں کیا ہوگا اب یہ بھی جو ہے ہمارے وزیر داخلہ صاحب سرٹیفیکٹ دے رہے ہیں یوگی عدیت تینات کو کہ بیسٹ لائن آرڈر اسٹیٹ ان انڈیا جبکہ ہندوستان کے چند دس ایسے ریاستوں میں ہیں جہاں پر کوئی لائن آرڈر نہیں ہے اور نمبر ون ہے یہ لوگ جو انیلیسس کرنے والے بول رہے ہیں غنڈائزم جہاں پر چل رہی ہے دس ریاستیں جہاں پر کوئی لائن آرڈر نہیں ہے اس میں نمبر ون یو پی ہے اور ہمارے وزیر داخلہ صاحب سرٹیفیکٹ دے رہے ہیں کہ نمبر ون سٹیٹ ہے اببا جان چاچا جان کا واقعہ تو آپ سن رہے ہیں اب صرف ان کو یہی ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی معاشی ایک آئی یا معاشی بہتری کے بات کرنے کے لئے کچھ نہیں ان کے پاس چاروں طرف سے ترزلی ہے اب صرف خالی ایک ہی ہے کہ ہندو مسلم ڈیوائٹ کرنا اور اپنی دکان چمکھانا اس کے لوگوں کو کچھ نہیں اور چند لوگ جو نا انڈریکٹلی آلہ کار بھی بن رہے ہیں اب الیکشن آنے کے بعد ہم کو پتا چلے گا اب دیکھیں جو خوشی ہوتی ہے کہ پانچ اس کو میں جب دلی میں تھا تو مدفر نگر میں جو پانچ لاکھ سے زیادہ جو پورے کسائن جمع ہوئے تھے کھلن کھلا اب تک ہوں پولٹکس کی بات نہیں گرہتے صرف خالی یہ تین فاملاس ہے نا اس کو نکال دو ختم کر دو مگر آپ جو ہے ڈیریکٹ پولٹیکل انگل سے بلے وی آئی ٹو ڈیفیٹ بی جے پی کو ہدارہ اترکھنڈ یہ دونوں میں کرنا ہمارا اولین فرض ہے خیر وہ کیا ہوں گا کیسے ہوں گا وہ الگ بات ہے چونکہ بات چل رہی ہے ونی سو ارتالیس کی اور پولیس ایکشن کی تو پھر دوبارہ میں اپنی توجہ ادھر منتیف کرتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ اس وقت جو لوگ معصوم لوگ جن کا خطلیہم ہوا اسمتیں لوٹی گئیں اس کا ازالہ تو کوئی بول نہیں سکتے مگر صرف خالی ہم اپنی ہسٹری سے کچھ لسنس سبق کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں ہم کیسے محتاط رہنا ہے کس قسم سے جو نا آگے چلنا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کو سبجوگیٹ ہونا ہے کہ کسی سرنڈر ہونے کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کو بالکل آزادی ہے کھلن کھلنہ ہم جو جو نا اپنے نظریات کے اوپر بالکل خائم رہتے ہوئے بلکل آگے بڑھ سکتے ہیں کوئی کسی سے یہ ہونے کی ضرورت نہیں مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے مگر ہسٹری سے ہم وہ تمام لسنس لیتے ہوئے آگے بڑھیں اور ذریعے سے آنے والے دنوں میں ہم کو کیا کرنا چاہئے ہمارے روشن مستقبل کیلئے آنے والے جنریشن کیلئے ان تمام چیزوں کو جو ہے نا جذبات کو بازو رکھتے ہوئے ہم تمام کوئے چیزیں نا بلکل ایک تل خقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے سوچنا چاہئے اگر ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن ہمارے لیے ٹھیک ٹھاک رہیں گے اور درخشہ رہیں گے بس یہ کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں شکریہ